اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ سب کو بارہ ریبیل اول جو ہے وہ آنے والے ایک تب میری طرف سے بہت 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 بارہ ریبیل اول کی مبارک بات تو آج جو ہے وہ بہت مزدار سا بٹر چکن بنانے والے جو کہ ایک پاکستانی انڈین ریسپی دونوں جگہ پر چلتی ہے تو بٹر چکن بہت ہی مزدار اور بہت اس کی یونیک اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور بنائے گا بنانا بہت ہی احسان ہے تو آپ کو چاہیے دہی دہی میں نے فریش لے لیا ہے ایک کپ اس کے علاوہ یہاں پہ لے لیا ہے گرم مسالے کا پاودر ون ٹیبل سپون یا ون ٹی سپون آپ نے لے لینا ہے نیکسٹ ہاں نے لے لینا ہے نمک نمک آپ نے اسبیزائی کا لے لینا ہے میں نے یہاں پہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے ریڈ چلی پاودر جو لال مرچ ہوتی ہے فیسی ہے آپ نے وہ ون ٹیبل سپون لے لینا ہے یہاں پہ آپ ہس بھیزائی کا بھی ڈال سکتے ہیں حلدی کا پاودر یہاں پہ جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون اور دھنیا کا پاودر جائے گا ون ٹی سپون اچھا جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں وہ سب میرے انگلیش میں بھی منشن کیے ہیں تو جن کو نہیں سمجھاتی تو وہ انگلیش میں پڑھ لیا کریں اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے لیمن کا جوس وہ ڈالا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور چکن ڈال لینا ہے چکن آپ نے بونلیس لینا ہے بٹل چکن جو تھا اس پر بونلیس چکن جاتا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ بہت مزیکا تو آپ لوگ بونلیس چکن لیجئے گا یہ سب چکن جو ہے وہ آپ نے ڈال لینا ہے دہی میں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے میرینٹ کرنا تقریباً ٹھرٹی منٹ تک آدھے گھنٹے کے لیے جب تک ہی میرینٹ ہو رہا ہے تب تک ہم کیا کریں گے کہ ہم آئل ڈال لیں گے اپنی کڑائی لے لیں گے یا کوئی برطن پتیلہ جو بھی پیان لینا ہے اس میں ڈال لیں آئل آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا میں نے اس میں کیا کیا کہ چکن جو میں نے میرینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ اس میں اس میں ڈال لیں گے شامل کر لیں گے آئل میں اچھا اب اس کو یہاں پہ آپ نے آئل میں چکن کو اچھے طرح سے پکا لینا ہے اچھے طرح اس کو بنا لینا ہے اچھا یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کچھا چھوڑ دینا ہے یا اس کو پانچ سے چھے مینٹ کر لینا ہے یہ آپ نے کیچن اچھا اپنا ڈن کر لینا ہے بلکل اچھے طرح سے کیونکہ بعد میں ہم نے صرف مسالے بھوننے اور بھوننے کے بعد وہ ہم نے چکن اس کے اندر ڈال لیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا بٹل چکن بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی تو اب اس کو نان کے ساتھ کھائیں وہ بہت مزیدار کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے چکن جو ہے وہ ہمارا بھونہ جا رہا ہے کافی دیر سے اس کو بن رہا ہے چکن آپ کو پتہ ہے کہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لیتا بننے میں تو تقریباً اس کو میں کہوں گے کہ 25 سے 30 منٹ ہوگے چکن کو ہمارا بنتے ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے چکن اچھی طرح سے ہمارا گل چکا ہے اب چکن کو ہم کیا کریں گے سپرٹ کر لیں گے الگ کر لیں گے اب اسی اوائل میں ہم نے کیا کرنا ہے مکھن ڈال لینا ہے بٹر لے لینا آپ کوئی بھی لے لیں بٹر مکھن شامل کر لیں میں نے تقریباً اس میں جو ہے وہ 2 ٹیبل سپونز کے تک قریب جو ہے وہ بھر کے میں نے اس میں بٹر جو ہے وہ ڈال دیا تھا اب اتنا ہی لینا ہی زیادہ ڈال لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے بٹر ڈال لیں کیا ایک دفعہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں اب اس کے اندر ہم لوگ پیاس شامل کریں گے بری کٹی ہوئی پیاس ہے چوب ہوئی ہوئی تقریباً ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس دے لی تھی اور اس کو اس میں شامل کر لیتا ہے کچھ لوگ پیاس نہیں ڈالتے لیکن پیاس سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پیاس ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً سوٹے کے رہیں گے پیاس وقت ٹو مینٹس اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا حلیاتس کو 2OPM دارچینی ایک دارچینی کی سٹک ڈال دینے ہے اور ساتھ میں دو الائچی ڈال دینے ہی ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹس کو سوٹے کریں گے جس کو بھونیں گے اور دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ اچھا 2 tbs آپ نے اس میں ڈ Bern Te Wiki کا کا پیسٹ 2 ق част porント پیسٹ پیسٹیں اٹھمٹ پیچھیں Catherine کچھپن اچھے پیسٹیں drove کیم ساورٹ کا پیسٹrum لیں جیلد لیں ہیں تقریبا آپ م Impost سپون جو ہے وہ پیپری کا پاوڈر لے لیں یا پھر آپ اس بیزائی کا بھی اس میں ڈال سکتے لیکن ون ڈیول سپون اناف ہے تیسٹ کے لیے بہت مزدار سا اس کا جو ہے وہ فلیور آتا ہے ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے اچھے سے اس کو بھونتے جائیں گے آپ ببلز دیکھیں اوپر آ رہے اس کا جب اس ٹیپ میں اس کی خوشبو بہت ہی مزدار آ رہی تھی اچھا آپ نے تھوڑا سا زیرہ لے لینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو رگڑ کے ایسے کر کے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے تھوڑا سا فریش فریش اس کی خوشبو آتی ہے اس طرح اچھا زیرہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ اس کو بھوننا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد اگر آپ اس میں چانل ڈالنا چاہیں تو نمک اور مرچ آپ اس میں اور شامل کر لیں لیکن ہم نے چکن میں بھی ڈالا ہوا تھا لیکن میں نے چکن میں کم ڈالا تھا تو اس حساب میں گریو میں میں تھھوڑا سا ایڈ کر لوں اچھا آپ ہیں میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی لال مرچ اور شامل کی تو تھوڑا سا ساتھ پانی ڈالا تھا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ا اس کی خوشیہ پانی ڈال جائے قسم بالکل کی amb damage اس کی خوشیہ بہت ہیٹ مزرداتېں سی ماOfرائیں گا اب دیکھیں جب سے پکر ہے اس کا کلر بھی جو چینج ہونا شروع ہو گیا آج اب اس میں ہم کیا ڈالیں گے جو چکن ہم نے فرائی کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال لیں گے چکن کی جو بوٹی ہے وہ اپنی بولنے اس کی تھوڑا سی موٹی موٹی رکھے گا بڑی بڑی سائز میں کیونکہ بٹر چکن میں جو بڑے سائز کی ہوتی ہے تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے وہ کھانے میں بٹر چکن ہمارا تیار ہے اب اس کا کلر دیکھیں بہت مزیدار سے اس کا فریش کلر آیا ہے اس کو بنائیں انجوائے کریں اب آگے دعوت وغیرہ میں ہو شادی کے سیزن آ رہا ہے تو آپ اس کو ضرور انجوائے کریں دعوت وغیرہ میں بنا کے فیملی کو بنا کے ٹرائے کریں میرے گھرے والوں کو بہت پسند آیا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں گا کہ ریسپی کیسی لئے گا اور بھی ریکمینڈیشن دیجئے گا فرنس کے شیئر کریں فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ